آپ بتائیے پہلے میرا نام آسیب ہارتے ہیں پورا پتہ آسیب ہارتے اوسر پور پورا پتہ بتائیے اوسر پور اس کے آگے تارا کھر دلام بیٹھ کے نگر تھانا مالی پور پوشٹ اکبر پور آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے سر یہ داہو نام کا لڑکا پہلے میرے سے آٹھ سال پہلے بات کر رہا تھا راہل نام بتا کے اس کے بعد یہ بات کیا میرے سے میرے سادھی ہو گئی تانڈا پھر میں اپنے گھر سے لے گئی وہاں گیا باوال کروایا میرا سادھی وجہ تڑوایا اپنے ساتھ لے آیا اپنے ساتھ لے آنے بعد اپنے گھر پہ لے گیا مجھے پہلے پرائی بیٹھ جگہوں پہ رکھا پانچ سے جگہیں اس کے بعد اپنے گھر لے گیا وہاں مارا فیٹا اس کے بعد مجھے بولا اپنا دھرم پہلے نہیں تھا پتہ سر جب امام باغ میں ہم کو لے کر گیا وہاں اس کے بارے میں اس کو ہم کو جانکاری ملے کہ یہ مسلم ہے راہل نام بتا کے مجھ سے بات کرتا تھا سادھی سے پہلے آپ کو نہیں پتہ چلا تھا نہیں پتہ جب ہم لوگ کا مطلب وہ ایسے بات چیز کے والے چلتی تھی تو کیسے پتہ چلتا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد میری سادھی میں وہاں میرے سسوال پہلے گیا وہاں میری توڑ پھوڑ کر آئے پھر اپنے ساتھ لے کر آیا اس کے بعد ہم کو پرائی بیٹ چگہوں پہ رکھا اس کے بعد جب امام باغ میں لے کر گیا تب جا کے ہم اس کے بارے میں پتہ پائے کہ یہ مسلم ہے ہندو نہیں ہے اس کے بعد ہی رہنی کیا ہے اس کے بعد پہلے اپنے گھر پہ لے کر گیا ایک مہینے کے لیے پھر اس کے گھر والے میرے میں مطلب پر ننس تھی اس کے گھر والے تین بار مجھے دوا کھلائے دو بار کھلائے ہم نہیں پتہ پائے تیسری بار جب کھلائے تو ہم کو یہ لگا کہ میری پہلے بیٹی صحیح سلامت ہوئی یہ تین بار سے کیا ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے جاش کروایا تو پتہ چلا اس میں مطلب کچھ کھلائے گیا ہم کو اس کے بعد اس کے گھر والے ہماری لڑکی کو ہم کو علاق روم میں بند کر کے بہت مارتے پیٹھتے تھے اب بولتے تھے اپنے دھر میں سر اس کے سکایت ہم نے کتوالے میں کی میلہ تھانا میں کی کپتان صاحب کے پاس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی میری کتنے بار آپ نے یہ سکایت کیا ہے یہ سکایت ہمارا سات آٹھ بار ہو گیا میلہ تھانا میں چار پانچ بار کتوال میں چار پانچ بار ایک بار وہ بھی نہیں پانچ پچھ چھتا بار کر چکے ہیں ہر دہنا آپ کو یہ بتایا جاتا ہے ڈاڑ کے ہم کو بھگا دیا جاتا کتوالی دھاں جاتا پانچ بار گست اس میں دائم کتوالیک کتوالے میں آتے تو کتوالی آلے دام کی بھگا دیتے ہیں آپ کا معاملہ کہیں سنا نہیں جا رہا ہے میرے کوئی سنا ہی نہیں ہو رہی ہے ساتھان پرساکن صاحب کیا ساتھ ہے سارے یہ لوگ جو ہے ہم کو جیسے ہمارے ساتھ جیسے کر رہے ہیں ان لوگ کو جیل ہونا چاہیے